ہنگامہ رہے ہیں اور رہول گاندھی کے ساتھ ساتھ سبھی سانسدوں کی یہ مانگ ہے کہ جس طرح سے سسپنشن ہوا رہول تو آپ دیکھیں یہاں پہ کانگریس کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح سے سسپنشن کیا گیا وہ سیاسی تھا راجنیتک روپ سے پریرت تھا اور لگاتار دلی کے دنگوں پر چرچہ آوائیڈ کرنے کے لئے اس طرح سے کانگریس کے تمام ساتھ سانسدوں کو سسپنڈ کیا گیا ہے گورف گوگوی صاحب یہاں پہ ان سے پوچھیں گورف گوگوی صاحب لگاتار آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں ساری ساتھ سانسد یہاں گاندھی پرتما کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک طرح سے کہنے کی یہ کوشش ہے کہ کب تک بیٹھے رہیں گے دیکھیں جب تک دلی واسیوں کو انصاف نہیں ملتا دلی کے لوگوں کو انصاف نہیں ملتا تب تک کانگریس پارٹی سنگھش کرتی رہے گی انصاد سانسدوں پر آروب ہے کہ انہوں نے ادھیکش کے سامنے آ کر کاغذ پھاڑ کر ان کے اوپر پھیک دیئے تھے انہیں نیلمبت کرتے سسپنڈ کر دیا گیا ہے پورے صدر کے لئے لگاتار زبانی جنگ اب اس بات کو لے کر پکش وپکش میں چل رہی ہے بی جے پی پارٹی تھوڑا پتا اپنا جو پننے ہے نا پارلیمنٹ کی تھوڑا پننے کو گھوما کے اُلٹا کے دیکھو جب تم بپکش میں تھے تب تم کیا کرتے تھے ایک دن دو دن نہیں مہینہ بھر صدر کو بند کرنے کا ریکارڈ تمہارے پاس آئے دیبانگت نیتا ارون جیٹھلی کی کہنا تھا کہ صدر کو بند کرنا بھی ایک راج نیتی ہے بپس کو اپنا نہ چاہیے لیکن آج ہم دلی دنگ کی بارے میں چرچہ مانگے تھے یہ ہمارے لئے اپراد بن گیا ہمارے نیتا کو گالی گلج کیا جا رہے صدر کے اندر ہمارے نیتا کے خلاب سونیا گاندی راہول گاندی کے خلاب آج نہیں ہر دین گالی گالج ہوتے ہیں ہم کیا چوب رہیں گے جہاں تک سوال ہے پارلیمنٹ کا پارلیمنٹ میں کورونا پر بھی ڈسکیشن ہو رہا ہے کورونا وائرس پہ بھی ہو رہا ہے کورونا وائرس پہ بھی ہو گا اور اس کے کورونا وائرس دسکیشن ہو گیا کورونا وائرس کے پیچھے کورونا وائرس کا کون سب سے بڑا ذمہ دار ہے وہ ہی پتہ لگ گیا گا سمیہ آنے دیجئے لیکن جس طرح کا جس پرکار کا ویوہار ہے آراجکتہ کا ادھندتہ کا وہ ویوہار جو ہے وہ سنسدی پرمپراؤں اور سنسدی مریاداؤں کے بلکل وپرید ہے خلاف ہے اور جس طرح کا ویوہار کیا جا رہا ہے وہ ہتاشا اور نلاشا کا پرتیک ہے آئیے اس وقت ہم آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں سنسد لوگ سبھا ریکوڈ دے جائے گی منتر جی کے ہی بات ریکوڈ دے جائے گی حضیر انجن جی کہا کل ایک بل لینے کے لیے ایک بل ایک ordinance لینے کے لیے کا ہم نے اگری ہوا آج ایک ایک ordinance means yesterday we told yesterday one ordinance and today one ordinance we accepted his suggestion and when it was just yet to be passed they just snatched the paper from the speaker is it right sir دیکھو می آپ کو یہ چیز پسٹور کے بتا رہا ہوں نا نا دیکھو میں ادھر انجن جی ادھر انجن جی سنیے ادھر انجن جی سنیے آپ سنیے آپ سنیے آپ سنیے آپ سنیے اکرپیا آپ سنیے اکرپیا سویم سویم ارے میں پورا سنیے ادھر انجن جی یہ ٹھیک نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے جو کچھ بھی کہاں آئے ہمیں سننا پڑے گا جو کچھ بھی ہمیں سننا پڑے گا میں پسٹ روپ سے کہہ رہا ہوں جب کرونا وائرس کا ڈسکسن چل رہا تھا کوئی بھی آدمی کسی کے نیتا کے اوپر جو ٹپنی کی اس نے سویم جو چیر پہ تھے انہیں نے ترن نکالا گیا ترن نکالا گیا ہم دیکھو جی ایسے بہت ممبر بولتے بولتے ہوئے ایسے بولتے ہیں جب وہ ایکسپنج ہو جاتا ہے وہ ایکسپنج ہو جاتا ہے اور آپ لوگ بھی بہت بار مانے نریندر موجی جی کے قلاب مانے نریندر موجی جی کے قلاب بہت بار ایسے اناب شناب بات کی ہے پھر بھی ان لوگوں کے آپ نے کچھ نہیں کیا پھر بھی انت میں میں انت میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں 374 1 & 270 374 2 میں 374 1 & 374 2 یہ پرس ہے 374 2 میں اور پہلے بھی 374 جب میرا کمار جی سپیکر تھے یہ ریمائنڈر سیشن کے لیے 45 لوگوں کو باہر کرا گیا تھا پھر بھی پھر بھی پھر بھی میں یہ چاہنا چاہتا ہوں جو سپیکر مانے راجنات سنگ جی کا اور مانے نریندر موجی جی کا پردھان منتری جی کا آدیش ہوا ہے جو سپیکر نرنے کرے گا وہ ہم کو منظور ہے لیکن سدن میں ایسا باتتمی جی ہونا نہیں چاہیے یہی میں ہی نمیزن کرتا ہوں سدن کی بہت بہت اونچی پرمپرہ رہی ہے اور آج میں مانے نیے سدن شکر مانے نیے جکش مہودائی ایک سمیتی کا گھتن کریں گے آپ سنیے مانے نیے جکش مہودائی ایک سمیتی کا گھتن کریں گے جو دنہ دو مارچ 2020 سے پانچ مارچ 2020 تک سدن میں سبھی گھتناؤں کی جانچ کرے گی اور ریپورٹ دے گی سمیتی کے جکش مانے نیے جکش جی سویم جکش مہودائی سویم کریں گے تطھا ایک اس سمیتی میں لگ بک سفی دلوں کے پرتی ندیدوں کا سمانیش ہوگا آئیٹم نمبر چیار آئیٹم نمبر چیار سری پکا جاؤڑے کر جی سر آج کے بیوائز لیسٹ میں چار نمبر پر میرے نام کے سموک جو کانجاز ہے وہ میں پڑھلتے رکھتا ہوں سری سری پاک یہ سو نائج جی آپ بیٹھ جائیے نیوے ہو چکا ہے بیٹھ جائیے نیوے ہو چکا ہے تھوڑا تھوڑا دیوز رکھئے دیوز رکھئے سری پاک یہ سو آئیٹم نمبر سکھ سری پاک سری پاک چوڑے جی آپ کی حرمتی سے میں آپ کی سانسوڑت کارسو جی کے کرم سکیاتھ چھا پر میرے نام سے سامنے کو لکھت کارجاز کو سدر کے پھتر پر تستوط کرتا ہوں سی برای سریں چوڑا تھپا ہرمی بل سر عائ 토 لیٹھ ایروبوس پاک دیوز رکھا سی بارشان چیر جو چیر جنمبر سرمام پاک سری بانگیande سریں دیوز رکھا امی بین سری نرنی کمار جی شماپتی ہوں ہوتا ہے میں آج کا سمیتی کا پہلا دوسرا تیسہ اور چوتہ پردی وزبان تصور کرتا ہوں آئٹم نمبر ٹین سری رمیس وزوڑی جی یہاں جائے نہیں آپ لیں یا آپ لیں لے لو یتا تمشی بس پیترولیم اور پرکرٹی گھر سمبن دی سائج سمیتی کا بھوسر پردی وزبان پرسوس کرتا ہوں سری ڈال سی بیسین جی میں آج کی کار سوچی میں کرم سنگیہ گیارہ پر میرے نام کے سامنے سوچی باتی بھاگ سمبندیت مانو سنسادن وکات سمبندی سنسادی حصائی سمیتی کے تین سو چودوے اور تین سو پندروے پرتبیجنوں کو سواپ اڈل پر رکھتا ہوں نمید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہی آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے